پہلے عیمہ بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں اللہم مفتح علینا حکمت کا وانشور علینا رحمت کا رحمت کا یاد الجلالی والاکرام اے اللہ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما امین سم آمین چلے ٹھیک ہے اب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے نویین اور اپنے غور کرنا ہے جو آپ کو نا ماؤس جہاں نظر آئے ماؤس کا ایرو ٹھیک ہے وہ آپ نے ورڈ پڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کریں باتا سے باتا جی پانوس جی نورت پانوس which 내가 تاتا جییک ہے بیٹا جییک ہے ٹھیک ہے ناک میں آواز گئی ہے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے دوبارہ پڑھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ والا ورڈ ٹھیک ہے با ہامی جی با عین دال جی عین با دال آپ کوشش کر رہی ہیں نا عین کو اس کے مخرج سے نکالنے کی ہاں ہاں جی کوشش جاری رکھنی ہے ابھی آپ کا ٹھیک نہیں ہوا آئین جو ہے نا اس میں ابھی ریکوائیڈ ہے محلت ٹھیک ہے آئین 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 جی شاباش آئین با دال جی شاباش اچھا جی ہاں ہاں دونوں پور پڑھنے ہیں خو طو خو طو خو طو خو طو جا باش شامی جو جی اور یہ جو ہے نا گرین ورڈ جہاں بھی یہ دیکھیں کاف ہے کاف ہے ادھر بھی کاف یہ جو بھی جو کیا ہوئے نا گرین نہیں بیلو جو ہے یہ حروف مستالیہ میں سے ہے یعنی موٹے حروف جو پڑھ جاتے ہیں نا ساتھ ان میں سے ہے تو ان کو ہمیشہ ہم نے پور ہی پڑھنا ہے اور اس نے لیدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پڑھتے وقت یہ ذہن نشین رہے کہ یہ موٹا ہوگا چلے آگے پڑھیں سامیم نون جی فا سین نون جی فا ہم جہتا شاباش سین خودوں پھر ناک میں آواز گئی ناک میں آواز نہیں لے کے جانے تو 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 جی اب یہ ورڈ پڑھو شاباش یہ نون فا سین ٹھیک ہے یہ جی نون تا کیا جی نون تا نہیں گھر سے دیکھو گھر سے دیکھو کدھر جا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا جدر ماوس آپ پیچھلا پڑھ رہی سین 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 حمزہ لام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ والا ورڈ پڑھو شین می سین شاباش اب یہ والا یہ در ہے رو سیکنڈ لاسٹ ورڈ لاسٹ لائن نظر آیا یہ ایرو دیکھو آخری ورڈ آئی ماں کوئی ایک بردو جو نظر آ رہا ہے وہی ایک بردو کوئی بھی ایک بردو ہاں کوئی ایک بردو اپنی مرضی کا کوئی ایک بردو چین کا ٹھیک ہے ما شاہ اللہ ٹھیک ہے اچھا اب سبق نمبر پین بھی آ جائیں یہ کون سا سبق ہے والا ہم نے پڑھا تھا حرکات شاباش شاباش چلیں حرکت کیا چیز ہوتی ہے حرکت کی جمع حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں شاباش اور اگر ایک اکیلے زبر کو اکیلے زیر کو اور پیش کو کیا کہیں گے حرکت کہیں گے ٹھیک ہے کیلہ زبر کیلہ زیر کیلہ پیش ہوگا اسے حرکت پڑھیں گے ٹھیک ہے اور زبر اور پیش حرف کے نیچے آتے اوپر زبر اوپر آتے زیر نیچے آتے پیش اوپر آتے ہاں زیر نیچے پیش اوپر ٹھیک ہے شاباش اچھا اب زبر کو کیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مو اور آواز کو کھول کر اور آپ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ سے پڑھ رہی ہیں اور آپ چیٹنگ نہیں کر رہی ٹھیک ہے آپ پڑھنے کا مقصد یہ شاباش اچھی بات ہے زیر کو کیسے پڑھتے ہیں جی شاباش اور پیش کو شاباش اچھی بات ہے آباش اچھی بات ہے اب را کی یہ پڑھیں پہلے بیسے ہی پڑھنا ہے جب ہیجے کرنے ہیں تو اس کو بیسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے شروع پڑھا ہے پھر جب اس کی کنڈیشن دیکھیں کہ اب موٹا پڑھنا ہے یا بریق پڑھنا ہے جب ہیجے کرنے ہیں تو اسی طرح پڑھنا ہے را زیب را را زیب ریق ہے را زیب ریق ہاں جی اب ری جو ہے وہ بریق ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی نیچے زیر آگئی ہے ٹھیک ہے را پیش بھو ٹھیک ہے را را ری رو ٹھیک ہے شاباش اچھا یہ والا ہاں زبر ہا جی ہاں زیر ہی جی ہاں پیشتو جی ہاں پیشتو جی پڑھو میں نے ہاں پڑھ لیا تھا تین مل بارٹ پڑھو نا یا پوری لائن پڑھو حمزہ زبرہ جی ہمزہ زیری جی ہمزہ پیشتو جی آ ٹی او جی شاباش اچھا اب اس کو جا اب یہ جو ہے یہ بغیر ہیچوں کے پڑھنا ہے شے والا حرف پڑھو ادھر ہے روحی سا سی سو جی سا سی سو سا سی سو زیادہ لنبا نہیں کرنا سا سی سو ٹھیک ہے سا سی سو ٹھیک ہے اب یہ دو 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 جی ہجے نہیں کرنے اس میں اس میں روحی کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے اب یہ والا ہا ہی ہو جی تھوڑی سی یعنی کوشش کریں کہ ہا ہا ہی ہو ہلق سے آواز بھی نکلے ہوا جو ہے نا وہ پہلے یعنی ہلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا تو خود ہی آٹومیٹکلی اس سے ہا ہا اس طرح ادا ہوگا ٹھیک ہے کوشش کریں ہا اور این دونوں کا مقرد ایک ہی ہے اور دونوں کی پریکٹس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہا آئین ہا آئین یہ دونوں آپ کے تھوڑے کمزور ہیں ٹھیک ہے آئین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی پریکٹس آپ نے جاری رکھنی ہے چلیں آگے یہ والا جی یہ والا یہ رہ رو لاسٹ یہ والا جی یہ یہ جی شاہ آئین اب یہ کون سبق ہے سبق نمبر پانچ سبق نمبر پانچ تنوین جی شاہ آئین یہ ہم نے کال ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے جی حرف پر تنوین اسے جی منون کہتے ہیں ہاں جی شاہ پہلا تھا متحرک یہ ہے منون متحرک جس پہ حرکت تھی وہ متحرک اور جس پہ تنوین ہے وہ منون ٹھیک ہے ٹھیک ہے تنوین نون ساکین ہوتا ہے یعنی یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے نون ساکین ٹھیک ہے کہتے ہیں نا مجھے جو ساکین والا وہ مجھے سمجھ آ گیا آ گیا شاہ 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 یعنی نون ساکین مثلا ساکین کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے نون تو ادھر لکھا ہو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں کوئی بھی ساکین حرف ہو سکتا ہے تو آپ بھی ساکین ہو سکتا ہے اس کے اوپر آ جائے وہ اس کے اوپر حرکت کوئی بھی نہ ہو تو وہ ساکین ہے جس کے اوپر حرکت نہیں وہ ساکین ہے جس یعنی کہ اس کی definition ہی یہ یہ ہے ساکین کی جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے وہ ساکین ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں جی بتائیں جی جزم کہتے ہیں اسے جزم اور جس حرف کے اوپر بھی یہ آجائے وہ ساکین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اسے پڑھنا کیسے ہے ان 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 جی شاباش اچھا اب اس کے ہجے کس طرح کرنے میم دو زبر من جی شاباش اچھا اور یہ ایک بلٹ لکھا ہوا ہے کہ علیف اور یا جو ہے وہ نہیں بڑھنا جہاں بھی آ جائے نا یہ حرف کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کہیں کہیں لکھا گیا ہے اس وجہ سے اسے ہی کس اب یہ جو ہے نا ہم نے علیف کو نہیں لانا جیسے تا علیف دو زبر تن ایسے نے پڑھنا تا دو زبر تن ایسے پڑھنا جا بار اس کا مطلب آپ نے سبق یاد کیا ہوا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ اچھا اب آپ نے یہ سبق سنانا ہے کال ہم نے پڑھا ہے نا تو یہ کہاں تک پڑھا تھا یہ دعا تک پڑھا تھا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ کاف والا یہ یوٹیوب کا لنک آج ڈاؤن چر رہا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے پاکستان میں تو اس وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکا انقریب میں کوشش کر رہا ہوں جیسے یعنی کہ اپلوڈ ہو جائے گا نا تو وہ لنک میں گروہ میں شیئر کر دوں گا تو یہ لیکچر آپ کو یعنی کہ مل جائے گا کل یہ سبق کل کا یہ سبق ہے اور کال ہی آپ نے سنانا ہے اسے وہ آپ لیکچر دیکھ کے یاد کریں گی ٹھیک ہے آج جو ہے باقی بقیہ جو ہمارا ٹائم رہ گیا ہے یہاں بقیہ جو ہیں وہ اس کو ریوائز کر لیں گے آپ یہ سبق سنا دے جو ہم نے کال پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ ورہا تو آپ یہ شروع کریں بسم اللہ بڑھیں سارا سنائیں یہ مخرج ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ توا جو ہے یا توا یا ذوا یہ ناک سے آواز نہیں نکلنی چاہیے اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ناک کو یعنی کہ دبائیں اور اگر دبانے کے بعد آپ کو ناک میں آواز فیل نہیں ہو رہی یا جو آواز آپ نکال رہی ہے اس میں کوئی ساؤن میں تبدیلی نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں کہ آپ کا آواز جو ہے وہ گلے سے ہی نکل رہی ہے ورنہ وہ ناک سے ہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ پڑھیں گے اس طرح نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے شاباش چلیں شروع کریں بسم اللہ سٹا دو زبرٹان جی سٹا دو زیٹین جی سٹا دو پیسٹون جی سٹا دن تن تن جی اب یہ والا پڑھیں دو دو زبرٹان نہیں نیچے والا نیچے والا توہ نہیں زا والا جی زا کو زا دو زبرزن جی زا دو زرزن یہ زا نہیں ہے یہ زال زال ہے ٹھیک ہے زال دو زبرزن زن ہاں جی زال ہے زا یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ زال ہے نیچے والا پڑھیں سوڑ دو زبرزن جی سوڑ دو زرزن جی سوڑ دو پیسٹون سون سون جی سن 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 جی ٹھیک ہے اب لاسٹ یہ والا جو کل کی سبقہ تھا دو جی دو دو زبرزن جی دو دو زرزن جی دو دو پیسٹون جی جی ہمارز جان دون جی اچھا یہ کوشش کیا کریں کہ لیکچر جاب بھی آپ لیں یا سبق سنائیں نا تو پیچھے کوئی شور ایسی جگہ نہ ہو جاں شور زیادہ ہو کیونکہ وہ پھر سنانے میں تلفز کی ہوتی ہے تو تو تھوڑا مشکل پیچھ آتی سننے میں ٹھیک ہے کاری صاحب میں اچھی جگہ ہم بیٹھ تو احمد ادھر آکے بیٹھ جاتا تو پھر شور ہوتا ہے اچھا چلیں احمد کو سمجھا لیتے ہیں پھر ہم ساتھا ساتھا